رویندر رینہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جمہو کشمیر بی جے پی کے ادھیاکش رینہ صاحب اور یہاں پر کیونکہ ابھی ہم نے دکھایا کہ کس طرح سے لشکر کے دو آتنکیوں کا سرنڈر کروایا ہماری سیکیورٹی فورسز نے ان کے حوصلوں کو سلام کرنے کا جی چاہتا ہے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انکاؤنٹر سپورٹ پر کتنی مشکل پرستیتیاں رہتی ہیں لیکن ایسے میں اتنا خیال رکھنا کہ آتنکیوں کے گھر والوں کو بلایا جائے ان کے ذریعے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی جائے تاکہ جو بھٹکے ہوئے نوجوان ہیں وہ آتنک کا راستہ چھوڑ کر مکہ دھارہ میں شامل ہو جائیں یہ صرف بھارتی سینہ کر سکتی ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کر سکتے ہیں جی بالکل آپ نے صحیح کہا جمہو کشمیر کے اندر بھارتی سینہ ہو ہمارے پیرا ملیٹری فورسز کے جوان ہو یا جمہو کشمیر پولس کے جوان ہو ہمیشہ جمہو کشمیر کے لوگوں کی حفاظت اگر کسی نے کی ہے سرکشہ کی ہے اگر ہم لوگوں کی رکشہ کسی نے جمہو کشمیر کے اندر کی ہے وہ ہماری سینہ ہے ہمارے پیرا ملیٹری فورسز کے جوان ہیں اور ہماری جمہو کشمیر پولس ہے پاکستان لگا تار آتنک وادیوں کی گھوشمنٹ کرا کر سیما پار سے نیانترن ریکھا سے جمہو کشمیر کے اندر آتنگ وادیوں کو بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے چاہے وہ جمہو کے نگروٹا کے ٹول پلازا کے پاس جو آتنگ وادیوں چھے آتنگ وادیوں کو مارا گیا اور بھاری ماترہ میں ہتھیار پکڑے گئے تھے یا اس کے بعد جس کا ذکر آپ نے کیا کہ لو سی کے پاس جو پنچ کا کشتر ہے رجوری کا کشتر ہے کپوارا کا کشتر ہے اوڑی کا کشتر ہے ٹنگڈھار کا ایریا ہے مچھل کا ایریا ہے کشمیر میں ان جلا پرشد کے چلاووں میں کھلر ڈالا جائے لیکن بھارتی سینہ اور ہمارے پیرا ملیٹری فورسز کے جوانوں نے جمہو کشمیر کی پولیس نے ان پاکستان کی ساجشوں کو وفل کیا آتنگ وادیوں کو گھس بیٹھیوں کو مار مکایا اور وہیں جو بانوتا کا سب سے بڑا چہرہ آپ نے دیکھا کہ انکاؤنٹر کی جگہ دو لوگوں کو جو سرینڈر کرنا چاہتے تھے ان کو وہاں سے سرینڈر کر آ کر باہر نکالا بلکل اور آپ نے یہ بہت قابل تاریخ قدم ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر